نمشکر دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ای پی اپ کے جیو نبیوہ کور کے بارے میں اس کم کے دہت نومینی کو سات لاکھ روپے تک کلاب ملتا ہے کیسے ملتا ہے یہ حلاب اور کیا نیم اور سرطے ہیں جانیں گے اس ویڈیو کے مادم سے دوستو ویڈیو پریوار کے بویسے سے ضروری ہے اس لئے ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور جانکاری بہت ہی ضروری ہے اس لئے ویڈیو کو بینہ سکیپ کی انت تک ضرور دے کے تاکہ آپ کو ساری جانکاری مل سکے دوستو میں ہوں سنجھو کوشی کو اور آپ دیکھ رہے ہیں نولیج کوش کیونکہ جانکاری ہونا ضروری ہے آئیے کرتے ہیں ویڈیو شروع دوستو جانکاری کے اباؤں کے کارانوڑک سرکار کی سکیم کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم گورنمنٹ سکیم سے جڑی ویڈیو بناتے رہتے ہیں جسے آپ ہماری چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں دوستو ای پی ایفوں کے خاتہ دارکوں کو ای پی ایف اور ای پی ایس کے علاوہ جیون بیوہ کور کا بھی فائدہ ملتا ہے ای پی ایفوں کے سب ہی خاتہ دارک ایمپلوئی ڈیپوزٹ لیکویڈ انسورنس سکیم کے تحت کور ہوتے ہیں ای ڈی ایل آئی سکیم کے تحت سات لاگ روپے تک کا انسورنس کور ای پی ایفوں خاتہ دارکوں کے نومینی کو ملتا ہے ای پی ایف خاتہ دارک کی بیماری ایکسیڈنٹ یا صوبہ ایک مرتو ہونے پر اس بیوہ کور کے لیے کلیم کیا دا سکتا ہے اس کیم کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی بھگتان دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ بیوہ کور بلکل فری میں ملتا ہے دوستو پہلے اس انسورنس کور کی لیمٹ 3 لاکھ 60,000 روپے تھی جسے 2015 میں بڑھا کر 6 لاکھ روپے کر دیا گیا اور اب 2020 میں اسے بڑھا کر 7 لاکھ روپے تک کر دیا گیا ہے دوستو اس کھیم میں کلیم کیسے کر رہی ہے جاننے سے پہلے ای ڈی 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 میں کیسے کون اور کتنا کنٹریبیٹ کرتا یہ جان لیتے ہیں دوستو ای پی ایف میں 12% پیسہ ہمارا جاتا ہے اور 12% کمپنی جمع کراتی ہے لیکن کمپنی جو 12% جمع کراتی ہے وہ دو عصو میں ہوتا ہے کمپنی 3.67% ای پی ایف میں اور 8.33% ای پی ایس میں جمع کراتی ہے اس کے علاوہ بھی کمپنی دوارہ کچھ کنٹریبیشن دیا جاتا ہے اس میں ای ڈی ڈی ڈھی سکیم کے تحیق 0.50% اور 1.1% ای پی ایف ایڈ میسٹریٹیو چارج اور 0.01% ایڈی آی ایس ایڈ میسٹریٹیو چارج دیتا ہے اس طرح کمپنی کی اور سے ای ڈی 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 میں جمع کرائے 0.5% کنٹریبیشن سے ہی بیما کور کا ماؤڈ دیا جاتا ہے EDLI کلیم کو calculate کرنا بہت ہی آسان ہے اس insurance cover کا کلیم آخری سیلڈی کا 30 گناہ ہوتا ہے جو سیلڈی maximum 15,000 روپے تک کی count کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ bonus amount بھی دیے جاتا ہے اس کی میں maximum کلیم 7,000,000 روپے تک ہی ہو سکتا ہے اب جان لیتے ہیں اس کی میں کلیم کیسے کرنا ہے دوستو خاتدارک کی death ہونے پر nominee یا پھر قانونی اترادیکاری اس بیما کلیم کر سکتا ہے کلیم کرنے کے لیے death certificate sex agent certificate اور bank detail کی ضرورت پڑتی ہے PF claim form کے ساتھ آپ insurance claim form بھی بڑھ سکتے ہیں جو company دوارہ approve کیا جائے گا company دوارہ approve کیا جانے کے بعد آپ اسے claim کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے EPF کے جیون بیما کور کے بارے میں جانا تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر دیجئے اس ویڈیو سے جو لی کچھ اور جان کری چیئے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور نوٹیفکیشن بیل کو ہی پریس کر دیجئے تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ پائیں سب سے پہلے دھنیواد جائے ہند جائے بھارت